عوض باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج یہ لیکسر سیون ہے جو آپ کی بک کے پیج نمبر ایٹ پہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور اس میں آج ہم پڑھیں گے کلاسیفکیشن آف کارب آئیڈریٹس کارب آئیڈریٹس آر کلاسیفائیڈ انٹو تھری گروپس نہیں غلط لکھا ہے بلکہ کارب آئیڈریٹس آر کلاسیفائیڈ انٹو فور گروپس تو یہ یہاں میں تھری جو ہے نا یہ ٹائپو گرافیکل میسٹیک ہے تو یہ ٹھیک کر لیں اپنی بکس میں کارب آئیڈریٹس آر کلاسیفائیڈ انٹو فور گروپس اس میں نمبر ون ہے مانو سیکرائیڈ پہلا گروپ ہے پھر ڈائی سیکرائیڈ پھر اس پہ ہے الیگو سیکرائیڈ اور پھر ہے پولی سیکرائیڈ سیکرائیڈ مانو سیکرائیڈ سے کیا مراد ہے مانو سیکرائیڈ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے پہلے بھی ہم نے کہ مانو سیکرائیڈ جو ہیں وہ شوگر ہیں جن میں ایک ہی شوگر کا مالی کول جو ہے وہ پائے جاتا ہے اور ان کو فردر ہائیڈرالیز ہائیڈرالائیز نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کی اسے انرجی تو حاصل کی جاتی ہے وہ آکسیڈیشن اس کی کر کے انرجی حاصل ہو سکتی ہے لیکن اس کو فردر ہائیڈرالائیز کر کے سب یونٹ سے اس کے چھوٹی شوگر اسے حاصل نہیں کیا سکتی تو یعنی وہ سب سے چھوٹا مالی کول ایک ہی شوگر جو جس کو کہتے ہیں جو یونٹ سب یونٹ ہیں یہ شوگر جو ہیں یہ یعنی یہ کئی قسم کئی ہے ایک ہی قسم کی شوگر نہیں ہوتی یہ جیسے گلوکوز ہے فروکٹوز ہے گلیکٹوز ہے ریمنوز ہے تو یہ ساری یعنی مانو سیکرائیڈز ہیں اب یہ دو شوگر مالی کول مل جائیں گے یہ دو گلوکوز مل جائیں گلوکوز اور فروکٹوز مل جائیں تو پھر ڈائش سکرائٹ بناتے ہیں اور اگر یہ زیادہ مل جائیں تو اس کے حساب سے جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ تین سے دس شگر مالکول ملیں گے مانوسکرائٹ ملیں گے تو وہ لیکوسکرائٹ گرہ دیں گے اور دس سے اگر زیادہ اور پھر یہ میلینز میں لاکھوں میں چل جاتے ہیں تو وہ پھر پولیسکرائٹ یا منی سکرائٹوں سے پولیسکرائٹ بن جاتے ہیں تو یہی بات یہاں پہ ایک سب سے جو اہم بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مانو سیکرائیڈ کی ڈیفنیشن پر غور کریں having one sugar molecule and cannot be hydrolyzed to smaller units اس کو فردر جو ہے نا اس سے smaller units میں hydrolyzed نہیں کیا جا سکتا یہ بہت ضروری سمجھنے والی اور اہم بات ہے اس کو آکسیڈائز کر کے اس کو توڑ کے اس کو کاربن ڈی آکسائیڈ اور پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس سے انرجی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اس کو فردر سب units اس کی چھوٹی نوسی شوگرز میں چھوٹی شوگرز میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس کو hydrolyzes کی نہیں کیا سکتا جس کی بھی فردر hydrolyzes جس شوگر کی نہ کیا سکتے وہ مانو سیکرائیڈ کہلاتا ہے اور مثلا یہ گلوکوز ہے فرکٹوز ہے جیسے میں نے پہلے از کیا ریمنوز ہے گلیکٹوز ہے تو یہ کئی شوگرز ہیں جو ان کی فردر نہیں کیا سکتی hydrolyzes تو یہ مانو سیکرائیڈ کی خاص طور پر یہ بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کی وہ ایک شوگر مالکول جس کی فردر hydrolyzes نہ کی جا سکتے آکسیڈیشن ہو سکتی ہے hydrolyzes نہیں ہو سکتے تو مانو سیکرائیڈ وہ ہوتی ہے اس کے بعد دائی سیکرائیڈ ہیں اگر دو شوگر مالکول دو گلوکوز ہوں دو فرکٹوز ہوں دو کوئی بھی دو مانو سیکرائیڈ مل کے اس شوگرز بناتی ہیں وہ بھی سویٹ ہوتی ہیں تو وہ دائی سیکرائیڈ کیا لاتی ہے دائی منز ٹو دائی سیکرائیڈ دو شوگرز اس مل کے جو بناتی ہیں جب ان کو ہیڈرالسز کیا جاتا تو اس میں دو قسم کی شوگرز اس میں سے حاصل ہوتی ہیں تو وہ دائی سیکرائیڈ کہلاتی ہیں اس کے بعد تیسرا گروپ ہے یہ غیر اہم گروپ ہے اتنا اہم نہیں ہیں اس کو یہ اولیگو سیکرائیڈ کہلاتے ہیں مانو سیکرائیڈ بہت اہم ہیں کیونکہ یہ بیسک یونٹ ہے کاربوائیڈریٹ کی یہاں سے شروع ہوتے ہیں دائی سیکرائیڈ بھی سویٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی بہتا اہم گروپ ہے اولیگو سیکرائیڈ جو تھری سے ٹین شوگر مالیکول اس کے اولیگو سیکرائیڈ وہ ہوتے ہیں جس کے ایک مالیکول میں تین سے دس یعنی تھری ٹین شوگر مالیکول مل کے آپس میں لینکیج بنا کے تو وہ اس کا ایک مالیکول بناتے ہیں تو وہ اولیگو سیکرائیڈ کلاتے ہیں ان کی جب ہیڈرالسز کی جاتے ہیں تو تین سے لے کے دس مختلف قسم کے اس میں مانوسکرائیڈ جو اس میں حاصل ہو سکتے ہیں تو اس لیے وہ اولیگوسکرائیڈ کہلاتے ہیں تو اس کے بعد فورتھ گروپ ہوتا ہے یہ بڑا اہم گروپ ہے یہ پولی سکرائیڈ کہلاتا ہے پولی بینز مینی سکرائیڈ مینی شوگرز تو اس میں بہت ساری شوگرز جو ہے نا وہ آپس میں جھوٹی ہیں ان کی لنکیج سے اور وہ بناتے ہیں پولی سکرائیڈ پولی سکرائیڈ کی مسائلے ہیں یہ گلائیکو جن ہے سٹارچ ہے سیلولوز ہے تو یہ پولی سکرائیڈ ہیں ہیونگ مور دین ٹین شوگرز ان گیب ڈائی سکرائیڈ آن ہیڈرالیسز ان آن فردر ہیڈرالیسز دامانوسکرائیڈ آرمیٹ یہ پولی سکرائیڈ میں ذہن میں یہ زیر رکھ رکھیں کہ پولی سکرائیڈ میں دس سے زیادہ شوگر مالیکولز ہیں اور اوپر دوسری اپر والی لیمٹ کوئی لیمٹ نہیں ہے وہ بہت لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں ملینز میں بھی ہو سکتے ہیں تو دس میں possível ٹانس سے زیادہ شوگر مالیکول ہوں تو اوپر والی الیمٹ سیلولوز ہے یہ سیکر ہے تو اس میں ملینز لاکھوں تک شوگر مالیکول ملکے تو ایک مالیکول بناتے ہیں تو بہت بڑے بڑے مالیکول ہوتے ہیں وہ ان کے تو وہ پولی سکرائیڈ گر آتے ہیں تو اس میں جب ان کی ہرڈرالیسز کی جاتی ہے پولی سکرائیڈ کی تو پہلے ہی ڈائی سکرائیڈ ہاصل ہوتے ہیں ڈائیکٹ مانو سکرائیڈ حاصل نہیں ہوتے جیسے ڈائس resources کریں گے تو ڈائسپرائیٹ سے بھی منوسیکرائیٹ آ جاتے ہیں لیکن پولیسکرائیٹ سے ڈائسٹ مانوسکرائیٹ نہیں بنتے بلکہ پہلی ڈائسکرائیٹ ٹوٹتے پھر ڈائسکرائیٹ کی توجہ کی جاتی ہے تو پھر منوسکرائیٹ حاصل ہوتے ڈائسکرائیٹ کی ہے اس کے حاصل ہوتے ہیں یہ اس کے چار گروپ ہیں کاربوائیdریٹس کے جو بیسیکلی اس میں پائے جاتے ہیں جس میں تین اہم ہیں جس اولیگو سیکریٹ زیادہ اہم نہیں ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ دیٹیل نہیں پڑیں گے لیکن یہ جو باقی ہیں اس کی مسائلیں بھی دیکھتے ہیں اس میں سے اس کے پردک سٹیڈی اس میں سے کرتے ہیں تو مانو سیکریٹ جو ہوتے ہیں یہ لفظ بنا ہے مانو اور سیکریٹ سے مانو مینز ون اور سیکریٹس مین شوگر تو مانو سیکریٹس مینز ون شوگر اب یہ مانو سیکریٹس میں کیا خصوصیات ہیں اس میں یہ ہے کہ دی آر سویٹ ان ٹیسٹ یہ میٹھے ہوتے ہیں ان کی فردر ہائیڈرولائیسٹ ان کی فردر ہائیڈرالیسز نہیں کی جا سکتی ہائیڈرالیسز ہوتا ہے پانی وارٹر مالیکول جو ہے ان میں جمع ہو جاتا ہے ایک طرف اچ چلا جاتا ہے ایک طرف اچ چلا جاتا ہے ایک میں سے دو مالیکول بن جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتی ہے مانو سیکریٹس میں ان کی فردر ہائیڈرولیسز نہیں ہو سکتی جنرلی دی آر وارٹر سالوبل تو یہ عام طور پر پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں اور ان میں یہ امکیل ہے کہ یہ آرگان سالویٹس میں جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ سپیرنگ لی سالوبل ہے لیکن وارٹر سالوبل ہوتے ہیں پولیس سیکریٹس ہوتے ہیں وہ وارٹر سالوبل نہیں ہوتے یہ مانو سیکریٹس ہوتے ہیں یہ وارٹر سالبل ہوتے ہیں اور یہ ان کے دو فنکشنل گروپ میں پائی جاتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اس میں دو قسم کے یعنی گروپ پائی جاتے ہیں ایک الڈی ہائیڈ گروپ اور ایک کیٹو گروپ الڈی ہائیڈ گروپ جو ہوتا ہے وہ سی ایچو یعنی سی کے دبل بانڈ آکسیجن کے ساتھ اور ایک طرف ہائیڈروجن اور ایک طرف کاربن چین اور اس طرح کیٹو گروپ جیسے کہ یہ بنیا گیا ہے دبل بانڈ کاربن کے ساتھ آکسیجن کا اور دونوں طرف آر مینز کاربن یا کاربن چین یعنی اگر دبل بانڈ آکسیجن کا کاربن نمبر ون پہ ہو تو وہ الڈی ہائیڈ اور آکسیجن دبل بانڈ جو ہے اگر کاربن نمبر ٹو پہ ہو تو وہ کیٹو گروپ تو یہ دو قسم کے گروپس مانوسیکرائیڈ میں پائی جاتے ہیں تو مانوسیکرائیڈ میں یہ دو قسم کے گروپس جو پائی جاتے ہیں انہی کی وجہ سے پھر ان کو مانوسیقیڑ کو فردر اس کی فردر کلاسیفیکیشن کی گئی ہے مانوسیقیڑ دی تو مانوسیقیڑ جو ہیں وہ دو جسم کے ہیں جس میں الڈی ہائٹ گروپ ہوتے ہیں وہ الڈوزز کہلاتے ہیں اور جس میں کیٹو گروپ ہوتا ہے وہ کیٹوزز کہلاتے ہیں مانوسیقیڑ can be classified on the basis of functional گروپ تو فنکشنل گروپ کے بنیاد پہ ہم ان کو دو حصوں میں دو گروپ میں ان کو تقسیم کر سکتے ہیں تو ہم نے آج جو اس میں جو چیزیں پڑھی ہیں کلاسیفکیشن آف کارگوائیڈریٹس میں اس میں چار گروپس ہوتے ہیں مانو سیکرائٹس اس میں سنگل شگر ہوتی ہے ون شگر ہوتی ہے اور ڈیٹ کناٹ بی فردر ہائیڈرولائیسٹ اور ڈیسیکرائٹ اس میں ٹو شگر مالکل ہوتے ہوتے ہیں بلکہ جو کہ ہیڈرالیسز پہ ان کی ہیڈرالیسز ہو سکتی ہے اور ان سے ہیڈرالیسز پہ دو مانو سیکرائٹس حاصل ہوتے ہیں اولیگو سیکرائٹس کی بھی ہیڈرالیسز ہو سکتی ہے اور اس میں سے تین سے دس مانو سیکرائٹس مالکل حاصل ہوتے ہیں اور پولیسیکرائٹس اس میں دس شگر مالکل سے زیادہ شگر مالکل جتنے بھی لاکھوں میں بھی ہوں ان کی بھی ہیڈرالیسز ہو سکتی ہے اور ہیڈرالیسز پہ وہ ڈیسیکرائٹس دیتے ہیں جن کی فردر ہیٹرولیسس ہو تو وہ مانو سیکرائیڈ ہمیں ملتے ہیں تو یہ اس میں دس سے زیادہ شکر مالکول ہوتے ہیں اس سے جتنے بھی زیادہ ہوں وہ پولی سیکرائیڈ کہہ لاتے ہیں تو یہ اس کی چار گروپ ہیں چار گروپ سے پہلا گروپ ہم نے پڑھا ہے مانو سیکرائیڈ کا مانو سیکرائیڈ جو ہوتے ہیں وہ ان میں دو فنکشنل گروپ ہوتے ہیں ایک الڈی ہائیڈ گروپ اور کیٹو گروپ الڈی ہائیڈ گروپ والے ڈوزز کہلاتی ہیں کیٹو گروپ جیسے ایجنسی شکر میں ہو وہ کیٹوزز کہلاتی ہیں دو قسم بھی ہوتے ہیں اس کی فردر ڈیٹیل ہم انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر پڑھیں گے تو یہ جو مانو سیکرائیڈ ہوتے ہیں یہ میٹھے ہوتے ہیں سویٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان کو فردر ہیڈرولائیز نہیں کیا جا سکتا اور جنرلی ان کے دو فنکشنل گروپ اور کیٹو گروپ والی ڈوزز کہلاتی ہیں اور کیٹو گروپ والی کیٹوزز کہلاتی ہیں تو یہ یہاں تک آج آپ آؤ تکھیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے لیکچر میں ہم ان کی ڈوزز اور کیٹوزز کی ڈیٹیل پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھینک یو